السلام علیکم فرینڈز میں ہوں اسمان حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چیندر علمکہ ٹیک اینڈ ونس اپ تو دوستو آج کیسے ویڈیو میں ہم آپ سے روزانہ کی بنیاد پر شیئر کرتے ہیں کرپٹو مارکٹ سے محصول ہوتی ہوئی ہمیں تازہ ترین حبریں اور ساتھ آپ کو اگاہی دیتے ہیں کہ نیکسٹ ٹویلو آر میں بٹکوائن کی کیا صورتحال رہ سکتی ہے جسے ہم فالو کر کے نیکسٹ ٹویلو آر کے اندر اندر ہم کچھ پیسیو انکم گینگ کر باتے ہیں لیکن ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے بٹکوائن کی صورتحال کو فالو کر کے اور میری بتائی ہوئی ٹائم لیمٹ کے اکورڈنگ آپ نے اس میں ٹویڈ کرنی ہے تو دوستو فیلال پہلے آگاز کرتے ہیں آج کی مارکٹ کا مارکٹ میں کریش کی حد ہو چکی ہے اور ابھی تک ٹوینٹی سیون ہنڈرڈ ڈالر کا کریش ہو چکا ہے اکورڈنگ ٹو مائی میڈنائٹ ویڈیو میں نے آپ کو صبح پاکستان کے سکس تھرٹی ایم کا جو ٹائم دیا تھا کہ اس میں یا آپ کو پمپ یا ڈمپ دیکھنے کو مل سکتا ہے اس کے بعد ہی آپ نے ٹریڈ کرنی ہے سو صبح سے لے کے اب تک مارکٹ میں ٹوینٹی سیون ہنڈرڈ ڈالر کا بگ کریش آیا ہے بٹکوائن میں اس سے پہلے مارے جتنے بھی سیشن تھے ان سیشنز میں ایتھریم کلیپس کر رہا تھا اور مارکٹ کو ڈپریس کرتا چلا جا رہا تھا اس وقت مارکٹ میں اب کا جو ڈیریکٹلی کریش آیا ہے اس نے ہٹ کیا ہے پوری مارکٹ کو اور اس وقت کلیپٹلائزیشن کہاں پر آ چکی ہے یعنی کہ ڈیریکٹلی اس وقت دو سال کی کم ترین سطح یعنی کہ ون ٹریلین ڈالر سے بھی کم جا چکی ہے مارکٹ اس وقت ڈگریز اوور دا لاسٹ ایک کی بات کریں دوستو تو بہت ہی زیادہ بڑھ چکا ہے خالی ایتھریم کی حد تک تو مارکٹ ٹھیک تھی لیکن اسے دیکھتے دیکھتے یعنی کہ خربوزے نے دیکھ کر دوسرے خربوزے کا بھی رنگ پکڑ لیا اور مارکٹ بیڈلی اب کریش ہو رہی ہے مارکٹ کہاں تک کریش ہو سکتی ہے اس وقت مارکٹ میں جتنی بھی انٹرنیشنل مارکٹ کی بات کر رہا ہوں بیس کہیں پندرہ ہر جگہ پر آپ کو جس کے یعنی سمجھ لیں کہ جتنے مو اتنی باتیں آپ کو سننے کو مل رہی ہیں لیکن ہم آپ کو دوستوں بتاتے ہیں چاہے وہ انکریز ہو چاہے وہ ڈکریز ہو مارکٹ وائز اور یہ بارہ گھنٹے کے گیپ سے جو میں آپ سے ویڈیو شیئر کرتا ہوں یہ سب آپ کے علم کے لیے ہی ہے آپ کے نالج کے لیے ہی ہے تاکہ آپ کو ٹیلو آر وائز اپ ڈیٹ ملے آپ یہاں پر کوئی توتہ لے کے فال نکالنے نہ بیٹھ جائیں کہ نہیں جی یہ مارکٹ اب جائے گی پندرہ سار پہ کہیں پر بھی جا سکتی ہے میں یہ نہیں کہتا لیکن آپ کو سیشن وائز چوکے ہے اپ ڈیٹ ملنی چاہیے اور آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ اس درمیان بھی مارکٹ جب پوائنٹ سو چھسو ڈالر کا باؤنسنگ بیک کر رہی ہے تو اس مارکٹ میں بھی ہوگا تو رسک ظاہری بات ہے کرپٹو مارکٹ تو ہائی رسک اس مارکٹ میں بھی آپ ان کوائنز میں ٹریڈ کر کے شورٹ ٹریڈ اب دوستو فیلال جو اس وقت مارکٹ کی صورتحال ہے اس کے اوپر انفلیشن کو لے کر بھی ایک ریپورٹ آئی ہے ہمارے پاس وہ بھی ہم ڈسکس کریں گے جو بتا رہی ہے کہ ڈیریکٹ لی مارکٹ کو کس طرح ہٹ کیا گیا اور کس طرح مارکٹ ہٹ ہو رہی ہے اور ہو سکتی ہے یہ سب باتیں دوستو ہم ڈسکس کریں گے آشوٹر انٹرو کے ساتھ لیکن جو مین چیز ہے میں آپ کو بتاؤں گا کہ اب جو ٹریڈز ہوں گی وہ ٹویل وار کی نہیں ہو سکتی ہیں وہ بہت ہی شورٹ ٹریڈ ہوں گی وہ بھی انتہائی کننگ ہو کر آپ کو کرنی پڑے گی کونشیس ہو کر اگر آپ نہیں بھی کر پاتے تو آپ کو یہاں پر پھر مارکٹ سے تھوڑی دیر کیا اچھا خاصا لیو کرنا پڑے گا اس میں کوئی شک نہیں ہے پہلے تو میں آپ کو یہاں پر ڈسکلیمر بھی دے دیتا ہوں کہ یہ مارکٹ کسی کو بھی کنگال کر سکتی ہے یعنی کہ آپ کوئنز لے کر کے بیٹھ جاتے ہیں کافی دیر کے لیے اور آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ڈپ آخری ڈپ ہوگا اس ڈپ سے بھی بڑا ڈپ آ سکتا ہے کیونکہ مارکٹ نے ٹھان لی ہے سب کو حیران کرنے کی بلکل مارکٹ اس وقت آپ کی سوچ سے اگینسٹ ہو چکی ہے بلکل سوچ کے اگینسٹ سو رات کو مارکٹ تھی دوستو ویڈ کوئن ٹوئنٹی سیون تھاؤزن فائف سکٹی فائی اور میں نے ففٹین ہنڈرڈ ڈالر کے کریش کی بات کی تھی اور اس کے اکارڈنگ بھی مارکٹ اگر جاتی تو دوستو چھبی سو ڈالر تک جانی چاہیے تھی لیکن مارکٹ نے چودہ سو ڈالر ایکسٹرا کا لو لگا دیا ہے اور بی این بی میں ہنڈرڈ ڈالر کا ہمارا کریش چل رہا تھا جس کی ڈسکشن تھی اس کے اکارڈنگ مارکٹ تیرہ سو پچاس تک ہونی چاہیے تھی تیرہ سو ساٹھ تک تو مارکٹ اس وقت آ چکی ہے بارہ سو ساٹھ تک حقیقتاً اس میں کیا راز ہیں کہ کیا واقعی تھی ایم ون تھاؤزن ڈالر تک جانے والا ہے یہ ہم بات کریں گے دونوں کے کینڈل چارٹ پر جا کر کے اور وہاں پر ہمیں کچھ ایسی چیزیں آج ضرور دیکھنے کو ملیں گی جو ڈائریکٹلی انڈیکیٹ کریں گی کہ مارکٹ کہاں جانے والی ہے تھیتر کی بات کرتے ہیں دوستو تو اب اس کی پرائز میں سٹیبل کوئنز بھی اس وقت اس مارکٹ میں کریش کر رہے ہیں جو بہت ریئر ہوتا ہے اور پین بھی اس وقت تیتیس ڈالر کے کریش کے ساتھ یعنی کہ اس نے پچھلے ایک سال تین مہینے کے رگارڈ دوڑ دی پچھلی جو ہمیں ٹوئنٹی سکس کے کا ٹوئنٹی فائنڈرڈ فائنڈرڈ پچیس ہزار پانسو کا جو ہمیں لو دیکھنے کو ملا تھا اس میں ایتھیریم کا سب سے بڑا لو تھا ٹو ففٹی ڈالر اس وقت مارکٹ آ چکی ہے دو سو انتیس پہ اب یہاں پر ہمیں یہ لالچ آتی ہے کہ مارکٹ ڈپ میں جائی جا رہی ہے اور ہمیں بائنگ کرنی چاہیے ہم جہاں پر بھی بائنگ کر رہے ہیں مارکٹ اس سے بھی نیچے جا رہی ہے سو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں کچھ سیشنز کے لیے اپنی ٹریڈ روکنی پڑے گی آپ کو اپنی ٹریڈ یہاں پر تھوڑی دیر کے لیے روکنی پڑے گی اگر آپ ہیں لانگ ٹرم ٹریڈ کرنے کے عادی مان لیں آپ ایک مہینے کی ٹریڈ کرنے کے عادی ہیں اگر تو آپ شوٹر ٹریڈ والے ہیں پھر آپ کا اس میری سٹیٹمنٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے آگے بڑھتے ہیں بی یو ایس ڈی میں بھی دوستو اگزیکٹلی اتنی ہی کمی آئی ہے جتنی اس وقت ٹیتھر کوئن میں آ چکی ہے مارکٹ میں کریش اور انفلیشن کا خوف پیدا ہو چکا ہے کہ سب سے پہلی بات یہ کہ میں آپ کو بار بار بتاتا چلوں کہ اس خوف کی وجہ سے مارکٹ سے ڈائریکٹ ویڈرالز ہو رہے ہیں بڑھتے ہیں پہلے اس نیوز کی طرف دوستو فیلال نیوز میں جو ان کا اس وقت ٹویٹ چل رہا ہے سب سے زیادہ اہم اس کو ڈسکس کر لیتے ہیں نیوز بہت لمبی چوڑی ہے اور جو اہم چیز ہے وہ میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں پیٹر شیف جو کرپٹو کرنسی پہ گولڈ پہ ایک خاصی زبردست نظر رکھتے ہیں اور ان کے کولم پوری دنیا میں سنے جاتے ہیں ان کی رسپیکٹ کی جاتی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ ایسا سٹوڈنٹ ہمیں سبھی ایسے لوگوں کی رسپیکٹ کرنی چاہیے جو مارکٹ میں ایک اچھی نظر رکھ کر بیٹھے ہیں ایسا نہیں ہوتا کہ سبھی کی سب باتیں سچ ہوں یہ بھی ذہن میں رکھئے گا لیکن بعض اوقات ایسا ہو بھی جاتا ہے کیونکہ ہم نے اگنور نہیں کرنا ہم نے کرپٹو میں ایک بقاعدہ اپنی خاصی نظر رکھ کر کام کرنا ہے پیٹر شیف لکھتے ہیں دوستو کہ یعنی کہ آپ اگر اس مارکٹ میں پیسہ لگاتے ہیں تو آپ اپنا سارا پیسہ کھو دیں گے اور اس کی کیا ریزن ہے دوستو ریزن ایک اور نیوز ہمارے پاس موجود ہے یہاں پر اگر میں ساری نیوزی کٹھی کروں گا تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی میں آپ کو اہم اور کام کی بات بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اس وقت دنیا بھر میں انفلیشن ریٹ اور خوف بہت بڑھ گیا ہے اور خوف اس چیز کا ہے کہ کسی قسم کی بھی مارکٹ زیادہ دیر تک سٹیبل نہیں رہ گی صرف اسی وجہ سے مارکٹ سے ویڈرالز ہو رہے ہیں اب جو مینپولیشن تھی وہ پچھلے سیشن میں تھی جب میں نے آپ کو بتایا کہ مارکٹ نے ٹوانٹی نائن سے ڈائریکٹ ٹوانٹی سکس کا رستہ پکڑا وہ تین ہزار پینٹی سو ڈالر کا جو کریش تھا وہ مینپولیشن تھی یعنی کہ فیوچر ٹریڈ والوں کے اکاؤنٹ واش کر دیئے گئے اچھی خاصی لیکوڈیشن ہوئی لیکن اب جو خوف ہم دیکھ رہے ہیں یہ ویڈرال کا ہے مارکٹ سے تیزی سے اس وقت انفلیشن کے خوف سے پیسہ نکالا جا رہا ہے تو دوستو انفلیشن کا خوف کیا ہوتا ہے انفلیشن سے کیسی مزید تباہیاں بھی آ سکتی ہیں نقصان آ سکتا ہے اچھا یہ صرف اس کے خوف کی بات کر رہا ہوں چاہے انفلیشن آئی ہو یا نہ آئی ہو حبر ایک ایسی چیز ہوتی ہے اس کے اوپر میں آپ کو سیپرٹلی انشاءاللہ بقاعدہ بریفنگ دوں گا کہ وٹ اس انفلیشن اور انفلیشن کیسے آپ کو آپ کے سرمایے کو اور آپ کی سوچ کو ڈسٹرب کر کے بنا کسی واقعے کے مان لے کہ بٹکوائن نے اتنا کریش کرنا نہیں تھا لیکن سوچ کہ یہ کریش کر جائے گا اس نے مارکٹ کو یہاں پہ کھڑا کر دیا اس کے اوپر میں آپ کو انشاءاللہ ٹوٹلی سیپرٹلی بریفنگ دوں گا اب بڑھتے ہیں مارکٹ کی طرف اور اس کے بعد پی ٹی سی اور تیریم کے کینڈل چار کا روح اختیار کرتے ہیں سو دوستو ہم نے پھر سے مارکٹ کا روح اختیار کر لیا ہے اور یہاں پر تقریباً سبھی آرڈ کوئن میں ہمیں کریش دیکھنے کو مل رہا ہے لیکن جن میں بہت ہی کم کریش دیکھنے کو مل رہا ہے اسے ہم ڈسکس کریں گے یہاں پر سولانا کے پرائز میں دوستو ابھی اکارڈنگلی مارکٹ میں جو ٹوٹل کریش ہوا ہے وہ مطمئن لگ بگ اسے ٹوانٹی ایٹھ ہنڈر ڈالر کا کریش کنسیڈر کر لیتے ہیں اور ریکووری صرف تری ہنڈر ڈالر کی تو سولانا میں پانچ ڈالر کا کریش آج دیکھنے کو مل رہا ہے اس کے بعد ہم بڑھتے ہیں جلدی سے پولکا ڈورٹ میں اور ٹی آر ایکس نے ایک اچھی خاصی اپنی پوزیشن لو کر دی ہے یہاں پر اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ شیبا انو جس کے بارے میں جتنی بھی پریڈکشنز تھیں وہ ساری کمپلیٹ لیز آیا ہو چکی ہیں اور شیبا انو بہت جلد آپ کو دوبارہ سے سکھ زیرو میں دیکھنے کو ملے گا اور کیونکہ اس کی ریکووری کا سلسلہ ہمیں کہیں دیکھنے کو نہیں مل رہا اور آج کے دن یہ اپنی رینکنگ بھی کھو چکا ہے اس کی رینکنگ میں ہمیں ایک لیول اور ڈاؤن ہوتا دکھائی دے رہا ہے لٹی سی میں چھے ڈالر کی کمی ہوئی ہے چین لنک میں سکسٹی سینٹ کی اور یونی سویب جو ہر مارکٹ کا ہمارا زبردست کوئن ہے اس میں آج کے کریش ڈاؤن کے بعد سکسٹی سینٹ کی کمی ہوئی ہے ایکس ایم آر جو رات تک سنبھل چکا تھا آج اس کے پرائس میں ہمیں قریب انیس ڈالر کی کمی دیکھنے کو مل رہی ہے اور بی سی ایچ اٹھارہ ڈالر کے گریش کے ساتھ یعنی کہ سبھی آلٹ کوئن میں سے یہ جو سپریم آلٹ کوئنز ہیں ان کے پرائس مطلب سمجھ سے باہر ہو چکے ہیں اور ہر سیشن میں ان کے پرائس مزید گرتے چلے جا رہے ہیں کیا مارکٹ میں ایسے میں ویلز اینٹر ہو کے مارکٹ کو سہارا دیں گی کیا اس کے چانسز موجود ہیں اس پر بھی ہم آگے چل کر کے بات کریں گے فیلال یہاں پر دوستو ٹی سینٹر لینڈ مانا ہو کیسی ایس اس وقت تیرہ ڈالر سے بھی نیچے جا چکا ہے تقریباً سبھی مارکٹ ابھی ہمیں ہمارے کنٹرول سے نکلتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے اور صرف شروع کے چھ سات کوئن تھے جن کے اندر ہم نے بہت مائنر کریش دیکھا بہت مائنر لیکن اب جو میں جتنے بھی کوئنز بتا رہا ہوں انہوں نے اپنی پوزیشنیں بدل لیں یعنی کہ ایک مرتبہ پھر سے آج پچیس دن بعد مارکٹ میں پوزیشنز شفل ہونے کا ٹائم آ گیا ہے یہاں پر دوستو جن میں بہت کم کریش ہوا ہے وہ چھے کوئن میں نے آپ سے پہلے ڈسکس کرنی ہے سات وہ ہیں ایکس ای سی اس میں فور زیرو تھرٹی نائن کا لو دیکھنے کو مل رہا ہے بڑی بات ہے کہ یہ کوئن اس وقت مارکٹ میں اپنے پاؤں پہ کھڑا ہے اس کے بعد پینکیک سوائپ میں 50 سینٹ کی کمی ہوئی ہے اور تقریباً اب مارکٹ کہاں سے ری برت ہوگی کہاں سے اپنا سمجھنے کے نیا آغاز کرے گی یہ تب تک ممکن نہیں ہے جب تک ہم اس کی سٹرونگر سپورٹ نہ دیکھ لیں اور مارکٹ نے دوستو حیران اس لیے بھی کر دیا ہے کہ اس کی ایک مین ریزن دیکھنے کو مل رہی ہے کہ مارکٹ کی کیپٹلائزیشن ریکارڈ حد تک نیچے آگئی ہے آج ریکارڈ بن چکا ہے کہ مارکٹ ون ٹریلین کو کریش کر چکی ہے اور اس کے بعد جتنی بھی ہماری ابھی کی انویسمنٹ ہے وہ اس وقت بہت بری طرح سرک ہو چکی ہے ایون کے کئی کوئنس ٹاپ ہنڈرڈ سے آج نکل چکے ہیں اور کئی کوئنس کی انٹری ہوئی ہے مارکٹ میں جیسے کہ آپ دیکھیں کہ ایکس وائی ایم مارکٹ میں ان ہوا ہے جی یو ایس ڈی مارکٹ میں دوارہ ہنڈرڈ ڈالر میں ان ہوا ہے جی ایل ایم آر نکل گیا ہے جی ایل ایم آر کے پرائزز اس وقت نائنٹی سینٹ پہ جا چکے ہیں یہاں پر کیا حکمت عملی ہوگی نیکسٹ کے لیے اب بڑھتے ہیں بی ٹی سی کے کینڈل چارٹ کی طرح دوستو آغاز لیتے ہیں بیٹکوائن کے کینڈل چارٹ سے یہاں پر بیٹکوائن کی جو ہم نے رات کو پرائزز سپورٹ وائز شیئر کی تھی اور رزیسٹنس کی تھی ٹونٹی سیون تھاؤزن فائیو سکس تھری قریب اس وقت ٹونٹی نائن ہنڈرڈ ڈالر کا اب کریش دیکھنے کو مل رہے ہیں ہمیں اور دوستو مارکٹ کے اندر ابھی بھی ٹو تھاؤزن مور کریش کی کپیسٹی موجود ہے ہنڈر پرسنٹ دو ہزار ڈالر کا کریش مزید مارکٹ میں آ سکتا ہے اور باؤنسنگ بیک کتنا ہوگا اس کو ہم آگے چل کر کے ڈسکس کریں گے میں نے آپ کو میڈ نائٹ ویڈیو میں اپ ڈیٹ دی تھی اگر آپ نے فالو کیا تھا کہ جی مارکٹ میں صرف ڈاؤن ٹرینٹس دیکھنے کو مل رہے ہیں اور ہم اس کا سامنا صرف ایک چیز سے کر سکتے ہیں وہ ہے ٹائمنگ ٹائمنگ کے بغیر ابھی آپ کے لئے ٹریڈ کرنا پڑا مشکل ہوگا میں ایسے تمام رسکی پلئیرز فیوچر ٹریڈ کرنے والے تمام دوستوں کو یہاں پر ایک مشورہ دینا جاؤں گا کہ ابھی آپ ٹریڈ سے پریز کریں یہ واحد مارکٹ کی صورتحال ہے جو کسی کی بھی کنٹرول میں نہیں ہے مارکٹ اپنا آپ ایک شرط پہ دکھا سکتی ہے کہ اس کی ون ٹریلین سے دوبارہ پلس ہو جائے کیونکہ یہ اچھا سائن نہیں ہے کہ مارکٹ سے مسلسل انفلیشن کے خوف سے پیسہ اب نکل رہا ہے اور ایسا نہیں ہے کہ کرپٹو سے کسی کا اتبار اٹھ گیا ہے جب ویڈرالز ہوں گے امریکن پالسی جو جمعہ قومے محصول ہوئی تھی وہ اگینس ٹو دا مارکٹ تھی ان کے اس وقت ڈالر کے پرائس میں جو ہے بہتری آئی ہے اور اس وقت نو ڈاؤٹ جو امریکہ کی نیو حکومتیں ہیں وہ بہت اچھا امریکوں کو فلحال ڈیل کر رہی ہیں تو اس کے وجہ سے جو امپیکٹ آ رہے ہیں مارکٹ میں وہ کرپٹو کے لیے خطرناک ہیں دوستو یہاں سے آغاز دیتے ہیں ڈاؤن ٹرینٹ سے تو یہ بہت ہی بڑا ڈاؤن ٹرینٹ جو کل رات کو تین چار سیڑھیوں تک تھا اس میں دو اور ایڈ ہو چکی ہیں اور ابھی تک اس کی کوئی سپورٹ دکھائی نہیں دے رہی جب مارکٹ میں آپ کو دوستو سپورٹ دکھائی ہی نہیں دے رہی تو اس کا ڈائریکٹلی میسیج ہے کہ ہمیں مارکٹ ابھی بالکل بے لگام ہو چکی ہے یہاں پر ہمیں ایک لمبے عرصے سے کوئی کریش کے بعد سپورٹ دیکھنے کو نہیں مل رہی اور یہ جو اب کینڈل بن رہی ہے یہ برش مارو بوزو بننے جا رہی ہے بڑی کینڈل اور اگر یہ یہاں پر کیونکہ مارکٹ چوبیس چار سو تک کا دو لو لگا چکی ہے بلکہ تین سو تک کا تو یہاں پر اب ہم پچھلے دو آر کو دیکھیں گے یہاں پر صرف اور صرف کریش دیکھنے کو مل رہا ہے اب یہ ٹرینٹ کتنی دیر تک چلنے والا ہے دوستو یہ بات کوئی نہیں جانتا اس کو صرف کیاس بنا کر پیش کرنا ایک بے وکوفی ہوگی دیورنگ ٹو دا آر ویڈیو ہم اپنی ویڈیو کے درمیان آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ یہ کریش اچھے سائن نہیں ہیں ہمیں ساتھ کینڈل ایسی کل دیکھنے کو ملی تھی چار گھنٹوں میں آپ کو یاد ہونا چاہیے اور اس وقت پانچ ایک ساتھ پھر دیکھنے کو مل رہی ہیں سو میرا ایسا ماننا ہے کہ ٹو تھاؤزن ڈالر کا مزید کریش آج مارکٹ میں آ سکتا ہے یعنی کہ مارکٹ ٹو فائیو انڈر تک کا فائیو انڈر یا مان لے کہ سکس انڈر تک کا لو لگا سکتی ہے اور آج کے دن آپ کو کسی بھی قسم کی ٹریڈ سے پریس کرنا چاہیے کمپنیٹ دی سٹرونگر زون تو ہب بی ٹی سی کے لیے صرف یہی ہوگی کہ یہ جل سے جل ٹوئنٹی فائی پلس ہو جائے ٹوئنٹی فائی پلس اگر مارکٹ نہیں ہوتی دوستو تو ذہن میں رکھئے گا اس کے بعد پھر آپ کا ذہن خراب کرنے والے لوگ مارکٹ میں موجود ہیں وہ آپ کو کسی قابل نہیں چھوڑیں گے آپ مارکٹ میں سٹڈی سٹارٹ کریں گے جس بھی چھانگے مانگے کو دیکھیں گے وہ آپ کو صرف ڈر آ رہا ہوگا ڈر آنے کے مناتے اگر آپ اپنے ایسٹ سیل کرنا شروع کر دیں گے تو پھر آپ کے پاس کچھ نہیں رہ جائے گا اس وقت مارکٹ میں ہر طرح کی باتیں ہو رہی ہیں ہر طرح کا ہوف بانٹا جا رہا ہے لیکن ہم اپنے پلیٹ فارم پہ کبھی بھی آپ کو وہ بات نہیں کہیں گے جو بالکل اگینسٹ دا مارکٹ ہو سٹل مارکٹ کبھی بھی کچھ بھی کر سکتی ہے لیکن فی الحال آج کی تاریخ میں کریش کر رہی ہے کریشز کے چانسز دوہزار ڈالر کے ہیں اور ریکاوری کے صرف سات سو ڈالر کے دوہزار کا لو لگا بھی دیتی ہے تو سات سو کا ریکاور کرے گی یہاں پر شوٹر ٹریڈ ہو محلق ہو سکتی ہے دوسری بات جو دوست آج کی مارکٹ میں پہلی دفعہ کرپٹو مین ہونا چاہتے ہیں بالکل ان کا سمجھیں آج برت ہوئی ہے تو وہ بھی ابھی تھوڑا سا سبر کریں مجھے جیسے ضرورت محسوس ہوگی میں آپ کو فوراں ان کوئنس کے اوپر ویڈیو پروائیڈ کروں گا جو اگر آپ اس ٹپ میں بائے کر لیتے ہیں تو لازم آپ کو ایک اچھی پروفٹ دے سکتے ہیں اب بڑھتے ہیں ایتھیریم کے کینڈل چارٹ کی طرف سو بیورز ناو وی آر ان دا چارٹ آف ایتھیریم یہاں پر بات کریں گے ایتھیریم کے کل رات کے لو کی اور مارکٹ میں اس کا جو لو تھا دوستو وہ تھا رات کا فورٹین ایٹی تھری اور اس سے اب اگر کمپیریزن کریں تو مارکٹ ٹو ففٹی ڈالر ایتھیریم کی کریش ہو چکی ہے دوستو ذہن میں رکھئے گا کہ جو مارکٹ کی اس وقت تباہی کا آغاز ہوا ہے یہ ہوا ایتھیریم سے ہے پہلے ٹیرہ لونہ نے کوئی قصر نہیں چھوڑی تھی اس کا جو زہم تھا وہ ابھی ہیلا پورا تھا قریب ایک مہینہ گزر گیا ہے اور باقی قصر اب ایتھیریم نے پوری کر دی ایتھیریم نے یہاں پر اپنے سسٹم کو اپگریٹ کرنے کی جو ٹائمنگ دی ہے وہ ہے اگست جو میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں اب اگست کو دو ماہ قریب چلیں ڈیڑھ ماہ لگانے پڑا ہوا ہے جب تک یہ اپنے سسٹم کو اپگریٹ کرے گا مارکٹ کی صورتحال کیا ہوگی یہ کوئی نہیں جانتا لیکن ایتھیریم دیفینٹلی اب مارکٹ کی صورتحال دیکھتے ہوئے اپنی سسٹم کو کیبلس وقت بہتر کرنے کی کوشش کر سکتا ہے لہذا دوستو یہاں پر دیکھتے ہیں کہ ایتھیریم کے اندر ہمیں کتنا کریش دیکھنے کو مل سکتا ہے یہ ہے آج کا مین ٹاپک تو کرپٹو میں اس وقت دوستو اگر ایتھیریم کی ہم آج صورتحال دیکھ رہے ہیں تو اس میں کمپلیٹلی ڈاؤن ٹرینڈ ہے کوئی سپورٹ نہیں ہے تو اس کے اندر سیشن وائز ہم دیکھیں تو ٹو ہنڈرڈ ڈالر کا کریش آ سکتا ہے کیونکہ ہم نے روٹین دیکھنی ہے روٹین کیا چل رہی ہے اس کی ہر سیشن میں ٹو ہنڈرڈ ڈالر کا کریش ہر سیشن میں ٹو ہنڈرڈ ڈالر کا کریش ریکووری کتنی ہے یہ دیکھتے ہیں ہم فور اور کی کینڈل چارٹ پہ جا کے تو دوستو یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں فور اور کی کیا کینڈل بتا رہی ہے یہاں پر کریش آتا ہے پھر ایک چھوٹی سی ریکووری ہے بڑی خط دو سو ڈالر کے بعد تیس ڈالر کی ریکووری آ رہی ہے تو اس حساب سے مارکٹ نے یہاں پر آنا ہی تھا اب مارکٹ دوستو یہاں پر آ چکی ہے اچھے خاصے ڈاؤن ٹرینڈ کو پھر اس نے کل بھی ایک ڈاؤن ٹرینڈ تھا وہ پچھلی چار گھنٹے کی کینڈلز ہی اب نئی کینڈلز میں قریب چھے نیو کینڈل کا ڈاؤن ٹرینڈ بن رہا ہے اور یہاں پر بھی کوئی سپورٹ نہیں دکھائی دے رہی پرائز لائن اس کی کوئی دکھائی ہی نہیں دے رہی کیونکہ جیسے جیسے پرائز نیچے آتے جا رہے ہیں پرائز لائن اس کی کریش کی بن رہی ہے آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ پرائز لائن اورنج ہے بلکل یعنی اورنج سمجھ لیں یا ریڈ سمجھ لیں تو مارکٹ گرتی چلی جا رہی ہے ایتھیریوں کے ہندر آج ٹو ہنڈرڈ ڈالر کا کریش آ سکتا ہے بلکل اور اس میں اگر ہم بات کریں یہاں پر بی این بی کی تو بی این بی کی صورتحال بھی دوستو بہت نازک ہے اس میں ہمیں ون نائنٹی ون نائنٹی ایٹ کا کریش دیکھنے کو ملے گا البتہ ایک چیز اچھی ہے کہ اگر آپ بی این بی کو ون نائنٹی ایٹ پر پاتے ہیں اس مارکٹ میں فلال تو پہلے تو میں ان کو سیجیشن دے دوں جن کی پہلے سے بائنگ ہے آپ ابھی فلال خول رکھیں مارکٹ میں کسی بھی صورتحال کی بہتری کا سامنا کرنے کے لیے اتیار رہیں اگر مارکٹ تھوڑا سا موف بہتر کرتی ہے تو آپ کی ریکووری کے انشاءاللہ پورے چانسز ہوں گے ایتیریم کی دوستو سٹرونگر زون ہوگی ففٹین ہنڈرڈ پلس جس سے یہ ابھی ٹو سکسٹی ڈالر کام ہو چکا ہے تو دوستو مارکٹ کی صورتحال میں بہتری کی جو خوب ہے وہ ہم یہاں پر چھوڑ نہیں سکتے اس کے لیے اہم دن ہوں گے وینسڈے کا دن اور فرائیڈے کا دن اور اسی کے بعد مارکٹ کے اندر ایک نئی حل چل دیکھنے کو مل سکتی ہے تب تک اپنا بوسا کیا لکھیں گا اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ